رمضان و مبارک کی پور انوار مقدس ساتھوں میں شیخ اپرار کانسل کے عزر تمام زلہ بھر کے سرکاری تعلیم داروں کے طالبہ طالبات کے درمیان مقابلہ حسن نات منقد ہوا احوال اسلام غازے کیس رپورٹ زلہ کانسل حال میں منقد ہونے والے مقابلہ حسن نات میں شیخ اپرار اس کی پانچوں تحصیلوں سے سرکاری سکولوں کے پچاس سے زیر طلبہ طالبات نے شکت کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کر کے آپ پر عقیدت اور محبت کے فول نشاور کیے خدا تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیان کر سکوں میں نے نات کمپیٹیشن میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے اور میرے لئے بہت خوشی کا مقام ہے کہ میں نے نارمل بچوں کے ساتھ مقابلہ کی ہے ناتیہ مقابلے کا مقصد نوجوان نسل خصوصا طلبہ طالبات میں حب رسول کو اجاگر کرنا تھا تاکہ نوجوان نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رہنمہ حصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک باعمل مسلمان بن سکے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ جہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہے وہاں اس پہ رحمت العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات کا اظہار کا موقع دیں شیخ قرآن کونسل یہ چاہ رہی تھی کہ نبی پاسل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام ہم اپنے بچوں تک پہنچا سکیں اور آج کا جو مقابلہ حسن نات ہے اسی کے حوالے سے یہ ہم نے پیغام کو چاہیا ہے کہ نبی پاسل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا مقابلہ حسن نات میں طلبہ میں محمد امیر جبکہ طالبات میں خردیجہ لیاقت نے ظلہ بار میں اول پوزیشن حاصل کی ڈپٹی کمیشنر شیف پرا سید تارک محمود بخاری نے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ طالبات میں انامات تقسیم کیے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کید ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں محمد اسلام گازی پاکستان تیلیویو نیوز شکریہ